موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قیامت کے دن سب سے پہلے کس کو پکارا جائے گا اور کس کا حساب و کتاب لیا جائے گا اس زمن میں ابن ابی جب اللہ رحمت اللہ علیہ اپنی سنت سے روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے روز قیامت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پکارا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے میرا عہد یعنی میرا پیغام پہنچایا تھا جس کا ذکر میں نے پچھلے دروس میں آپ سے کیا کہ پیغام حضرت اسرافیل تک کیسے پہنچایا جاتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام عرض کریں گے کہ جی ہاں میرے پروردگار میں نے اسے جبرائیل تک پہنچا دیا تھا پھر جبرائیل علیہ السلام کو پکارا جائے گا اور کہا جائے گا کیا تجھے میرا عہد یعنی میرا پیغام اسرافیل نے پہنچا دیا تھا وہ کہیں گے کہ جی ہاں میرے پروردگار تو اسرافیل علیہ السلام کو جب جبرائیل علیہ السلام کی بات سنی جائے گی تو اسرافیل علیہ السلام کو آزاد کر دیا جائے گا پھر جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اہد کے ساتھ کیا کیا وہ عرض کریں گے کہ اے میرے پروردگار میں نے اسے تیرے رسولوں تک پہنچا دیا پھر رسولوں کو بلایا جائے گا اور فرمایا جائے گا کہ کیا جبرائیل نے آپ تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا تو وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب پہنچا دیا تھا تو جبرائیل کو آزاد کر دیا جائے گا اسے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کتاب الزہد میں روایت کرتے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ تو امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں امام بخاری کے دادا استاد ہیں حدیث کے فن میں اور بہت بڑا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک کا آپ کی مشہور کتاب حدیث نبوی کتاب الزہد اس میں اس روایت کو آپ نے بیان کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی